بسم اللہ مالک کائنات بختیر مزید اضافہ فرمائے باوازِ بلان جتنے بیٹھ رہے ہو باوازِ بلان صلوات دی طلاف فرمائے اللہم صلی اللہ محمد ام و آل محمد قبلہ دی آمد کرنا چاہے نعرہِ تقبیر نہیں جتنے بیٹھ ہو تو آڑا آواز بھی اتنا تھوڑا ہے تو آڑا آواز اتنا بلان ہونا چاہید ہے کہ بار جتنے کھڑے نے یا بیٹھے نے انہوں تک تو آڑا آواز جائے انہوں پتہ لگے کہ مل سیزار شروع ہو گئی باوازِ بلان ناچاؤ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت دوہ میں ہاتھ چاہ کر نبیہ دا مشکل کشا نعرہ حیدری پھر پی نعرہِ حیدری باوازِ بلان صلوات دی طلاف فرماؤ قبلہ زاکرلہ بیت عرشد حسین شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد گان دعاِ ظہورِ امامِ زمان اللہمہ کلِ ولیِ قَلْ حُجَّةِ بْنَ الْحَسِن صلواتُكَ عَلَيْهِ وَلَا عَبَائِ فِي حَاوِسَا وَفِي قُلْ لِسَا وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَئِنًا اَتَّا تُسْكِنَهُ وَرْضَقَتَوْا وَطَمَتْتْيَهُ فِيهَا طَوِيلًا وَرَبِّ صَلِّ عَلَى مُحمدٍ وَعُلِ مُحمد وَعَجِّلْ فَرَجًا آؤُلِ مُحمد صلوات کافی عدرات تشریف فرماؤ سلوات باوازِ بولند پڑھو آؤُلِ مُحمد صلی اللہ اعوذ باللہ وَمِنَ الشَّائِطَام بسم اللہ وَرَقْمَ اللہ وَمِنَ الرَّحِيمِ سَلَوَا السلام السلام وَالسَّلَا سَلَوَا 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 وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِئِينَ سَلَوَا سَلَوَا مَّرَفَ وَمُنَ بِينَاءَ سَلَوَا وَطَبِيبِ سَلِي بِنَاءَ وَمِنَاءَ وَشَبِيَ دَنُوا بِنَاءَ اللہ دے من گاؤن نبیہ وادم بن المائے وطین سلوہ وآلہ تیبین تاہرین الماثومین خصوصا نلاو سید لوسیہ امام الہدہ علی ابن عبی طالب امیر المومنین اللہ دے کی لہا فی شاہاں نہی ضربت والی انفیاؤں ملخندک افضلو من نباہ دیتی سکھ لائے السلامت و السلام حسین المظلوم المبتول للمذبوئے من القفاو آو بے عرضے آو کربلا آو اللہ دے جسمو ریاونا وآلہ حرمو ہوا سیرن علالکو وآلہ تیب شام زاکرین دا مجمع کون حسین اللہ دے کاؤ آو لب وقت وداو من الخیام یاؤ زینبو یاؤ امہ کلسون یاؤ سکینہ تو علی کناؤ منی سلام مڈا لازے داؤ مہمان بھیرا خیمے لانگیا ویر شبیر رومنالی کیڑی گالے جیڑا زخم لگئی پہ شانی ویچ رات صاف کری ہمشیر جیڑا آو زخم لگئی پہ شانی ویچ اکیلا باؤس رات صاف کری ہمشیر جیڑے ناؤ زک بدان چطرٹ گئے چھکواؤ گن بھین تو تیرے او میں کنتاؤ تلہ ناک ملہ آون دے کال ہو سیا بھین اصیر ازا دارا انہیں مظلوم بے کربلا تو سی روپے ہو ہک وین میں ہور کرا اکیلا باس مولا تیڑی زبان نویچ تاثیر عطا فرمائے جتنے ذاکرین بیٹھے ہو اصغر علیہ السلام نو دپن کرن تو باؤد نا لشکری اشکیاں انتلاع اور کیتا ہے نا کری میں کربلا انتلاع اور کرائے میڑے آقا اپنے خوائے میں تشریف گھنائیں تبرکات اللہ صندوق کھولائے پھٹا یا لباس دو جہانہ دے امیر نے زیب تن کیتا ہے ہاتھ وچھ نیزہ لے آئے بابِ علیہ دی تلواؤر جسم دے نال لٹکائی ہے تیاری مکمل کر کے مڑے آقا اپنے خوائے میں چوبائے رائے ہیں وقت دی رفتاروں اپنے رادش قائد کیتا ہے علیہ دے غریب پوتر نے نیرے دی تیک لائے کہ مرتجت سواروئن مقتل دے مورخین کئیو دے لکھین کریم کربلاو دے میں پڑے کئیو دے لکھین کریم کربلاو دے میدان تو خیام تے خیام تو میدان آخری دے واہو تے میڑے آقا بین دے خیمے چائنہ انہ میں آو دی تلاوت شروع کی تی بھیراو دی آواؤ تے تریوے بینی خیمے دے دروال دے تین جائنہ جیوے نشیب دے پاس پانی آن دائے وڈی بھیڑ گے ودی آواؤ دیکھیں آن دی میں ڈالا دے دا مائمان بھیرا ہمیں لانگ آو ویر شبیر جیڑا او زخم لگئی پیشانی ویچ رات ساو کری ہم شیرے باوا غلاب شاہ جی وڈی بھیڑ دی گال مکیے نکی بھیڑ کے ودیے اکیلا باز دوے بھراو بھیلا تشبیمے بھیراو دے گال وش پانی آن آواؤ دیکھیں آن دیکھیں ہمارے تی ایر پیشانی میں چے بھیڈی کو ذکھرام دکھا اے کنوں ڈسے آؤ اے پیشانیließen سروردی بوساؤ گاؤ اماؤ باؤ دو بسم اللہ احرق ماؤ نرحیم ذکر علی انباؤ داؤ صلاباؤ لکھم دن اس خال کے بے نیاز دے جس ذات واجب نے سڑ جیسے خوش نصیب بندیاں علی جیسے کریم امامہ تھا کیتا کروڑا سلام اس رسول تے اے جملت وڈی باتے کروڑا سلام اس رسول تے جس دشمنہ دے حجوں وچ علی علیہ السلام دا بازو بلند کر کے ولایت علی دا اعلان کر کے سڑی نہ جاؤ درستہ آسان کیتا دعا ہے اس مقدومہ دی بارگاچ جندہ بابا محمد شور علی جندہ یارہ پوتر مامن اکیل عباس جی جندہ کول ہکے فیل ہکے کردار ہکے گفتار ہکے چودہ دہ نور ہکے گل میں شروع کر دیتی ہے سلوات انج پڑوں کے پڑھنتے دل لاکھے زیادہ دیر نہیں ابتدائے مجلسے بہت سونتو اسی استقبال کیتا ہے مولت وڈے رزق بخت وچ اضافہ فرمائے سختیاں پرشانیاں دور فرمائے کوئی میں علمی گفتگو نہیں کرنی اپنا سجدہ ذکر جو میں سکھے اے استادہ کنوں کوئی میں توڑے سامنے پیش کرنا ہے توڑے اگے اے اپیل ہے کہ جتنی دیر میں بارگاہ حسین علیہ السلام سے کھڑا رہما توسی میرے التوجہ فرمانی ہیں واقعات ہو جڑے علماء کرام ذاکرین وزام باہ اور باہ اور پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی ایسی نوی گل نہیں جڑی توڑے ذینچ موجود نہیں کتاب دا نائے ذاکر صاحب بہور الگمہ یا غمہ سنی عالم میں سہب کتاب لکھ دائے مجاور قبر نبی نائے عبداللہ عبداللہ دائے میں قبر نبی دی مجاوری کریں دا راو دا ادپا رجا باقی اندا بستر چھوڑ دیں دا نماز تحجت تباد نماز فجر فجر دی نماز تباد قرآن دی تلاوت تلاوت قرآن پاپ تباد سارا دین ظاہرین دی خدمت کرنا میرا معمول زندگی ایک کم کریں دیاں میں کو کافی عرصہ گزری آئے ہک راوت میں معمول دے مطابق بیدار ہویاں نماز تحجت ادا کیتی ہے اجا میں مسلح عبادت تیاں توجہ اغان دے پاسے کہ موزن دی آواز حق باو نواب شاہ جی میڈے پردہ سماعت تکرائے میں فجر دی نماز ادا کرنا توجہ فرمارے ہوں ایمیں لگ گئے کہ طاقت جبردنال مڈی اک مند کیتی ہے میں ٹر گیاں عالم خواہ وچ کیا ڈٹھائے سامنے اللہ دا رسول ہے فرمایا عبداللہ فوراں کوفے دو سفر کر کوفے جا کے بیرام مجوسی دے دروازے تے جائیں انہو دیں میرا سلام تیاکیں تینکی تے کچھ خبری ہے دنیا جتاڑے رزق کچھ کمی نہ ہوسی آخر تے تڑی خائر دا میں محمد زامنہ عبداللہ یاد رکھیں اگر توں یہ کم نہ کیتا کر میری قبر تے نہ ہوسی میری تربت تے نہ ہوسی یاد ہے میں خواب توں بیدار ہویاں مسلح لپیٹ کے مناسب جگہ تے رکھے فوراں تیاری شروع کیتی ہے مختصر سمانے سفر بدہے اٹھ لیا ایک قرائتے نماز فجر تباد میں کوفے دو سفر شروع کیتا ہے بہت سونی میں گل سنان لگاں تو کوفے دو سفر شروع کیتا ہے سفر دیاں مندلہ ڈاکٹر صاحب میری حال توجہ کرو سلوات سارے حضرات ملک پڑھ لو تو اڈیل ہوئے کہ ہور بندے بھی ساؤں جان دے نارا حیدری فوراں سفر دیاں مندلہ تاہ کردہ 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 کوفے آیاں بڑی مشکل دے نال بیرام دب گھر دلاش کی تے دروازہ بیرام تے دکل باپ کی تے تھوڑی دیر تو بعد اے غلام دروازے تے آئے میں عرض کی تے بندہ خدا میں بیرام کو ملنا چاہنا اے واپس ولے تھوڑی دیر تو بعد بیرام باوہ جی دروازے تے آئے میں عرض کی تیئے بیرام میں مجاورِ قبرِ نبی میرا نام عبداللہ میں قاسد وجہ تخلیقِ کائنات سلطانِ انبیاء امام الانبیاء دا تائیں کی تے خوش خبری دنیا جتاڑے رضبج کمی نہ ہو سی آخر تے تاڑی خائر دا زامن میرا نبی میری گال سن کے واپس ٹورن لگ گئے یا میں موڑے تے ہتھ رکھے میں عرض کیتا ہے بیرام میں اقلہ نہیں اکیلہ باسترائے نسلہ توں مجاورِ قبرِ نبیاء جاروب کشاں نالین برداراں توں ایسا کڑا کم کیتا ہے کہ اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے توجہ فرمارے ہوں اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے اندھا چلنا میں سو چند تو بعد آواز دیکھے اندھا ہے ایک گل بازار علی نے میرے نال حجرے ٹور یا دا میں حجرے چاہیا ای میں کو کھانا دیتا ہے پانی دیتا ہے میرے اندر تجسسے کہ میں کوئو گال ڈسائے جیدی وجہ توں اللہ دا رسول ایدیت سلام پہ کردائے کھانا کھانا تو بعد میں کہا بیرام تو کڑا کم کیتا ہے کہ اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے بیرام آدائے عبداللہ خاک نشینو سر تو اماما لہا سر وچ خاک روا یا دے میں اندھے حکم تے خاک تے بیٹھا بیرام دیا اکھا چون ہنیوں ہن دی بارش لتی ہے اب آؤ دیکھے اندھے عبداللہ اک کچھرا گزرے میں کیتی ہے پوتر دی شادی پورے کوفیچ منا دی کیتی ہے کہ کوفید رین اللہ ہر فرد ترائے دین بیرام دا مہمانے اے دعوت آمے اے دا ترائے دین میرا گھر باوہ غلاب شاہ جی خوشی اندھے سرچشمہ بن گیا امیر غریب میرے گھر تو کھانا تناول کیتا ہے اے دہے ہون میں پڑھن لگا جی چوتھا دین چڑھے آئے میں اس خجرے چاہیا جندا دروازہ بازارج کھل دائے کہ بیکھاں کیا خرچ ہویا ہے کیا آیا ہے اے دہے میں کاغذ دی پوچھتے قدم رکھے انہار مومن تے فرض ہے میرے الوے کے اے دہے میں کاغذ دی پوچھتے قلم رکھی آئے کیا ڈٹھا ہے حکمستور ہے برکہ پٹیا ہویا ہے پیرانچ نالائن کونی گھربت دی تصویر ہے چن لمحے دروازے تے رکھیے واپس ولیے میرے اندرو آواز اٹھیے کہ مستور کو جاکنا چاندیے سوال کرن دا والنی آدھا یہ اندھے میں اندھے پچھو ٹریاں ایک گلی اندھے موڑ ولاندی ولاندی ایک تنگ گلیچ داکھل ہوئیے بو سیدھا مکام تے رکھیے یہ دیا ہے اس مستور دا پہلا قدم اپنے ویڑے چایا ہے یا ایک معصوم اندھی آواز میرے پردہ سماعت تے ٹکرائیے اتنا میں پردہ اے معصوم اندھے آواز دے کے اندھی امہ کھانا لے آئیے ماہ کیتی ہے خاموشی اختیار باو انواب شاہ جی مولا تیری زندگی کرے مولا تنسے تو سلامتی دے اندھا ماہ کیتی ہے خاموشی اختیار یا دھی یا دیے امہ تو بیرام مجوسی دے دروازے تے جان دی انہوں ڈسان دی میں سیدھا دیاں میرے نالک معصوم آئیں بخار دا زورے تریتے بھک دی شدتے او ضرور ساڑھی مدد کرے اندھا یا اندھے گل سن کے میری پیشانی دے دروازے تے آ لگیے میں آواز دیتی ہے او سیدہ دیو اگر غیر ارادی طورتے میری نگاہ توڑے بھر کے تے آئیے میں کو معاف کرے آئے میرا انتظار کرو یا دا پیشانی دا خون میری اکھا چاہے بابا بوٹے شاہ جی گل بیچہ ماما ہے خب پیر بیچہ نالائیں سجج کوئی نہیں تردہ بھی آندہ روندہ بھی آندہ ہائے غربت ہائے سیدہ دیاں ہائے غربت ہائے سیدہ دیاں یا دا میرا پہلا قدم اپنے ویڑے چاہے میرا وین سن کے میرے خاندان دے افرادی کٹیویں میری زوجہ آواز دے کے اندھیے بیرام خرچہ زیادہ ہو گئی روندہ کیوں ہے اے جملہ میرا مصاحب دا خرچہ زیادہ ہو گئی روندہ کیوں ہے آندہ ہائے واسطے نہیں روندہ خرچہ زیادہ ہو گئی ہے روندہ ہائے واسطے ہیں بیرام وی جیندہ تے سیدہ دیاں بکی ہیں تے تسیہیں آندہ میں کھانا پیش کیتا ہے اے نا دے ہاتھ تے اللہ دے وادانیتو دے رسول دے نبوت امیر المومنین دے والا دے اعلان کیتا ہے روندہ ہی واسطے ہیں آندہ داروں بیرام مجوسی ہے اب دی پرستش کریں دا ہے ایک کو گل کیتی ہے کہ اے سیدہ دیو اگر غیر ارادی طور تے میڈی نگاہ توڑے برکے تے آئیے میکو ماب چکرے آئے کتنے بے غیرتے ہو مسلمان جیڑے کلمہ رسول دا پڑ دے تے او دی دین بازار اچھ لے آئے بی بی آو گی اپنی مقتلی چھے مقتلی واسطےہ کے اقیلہ باؤس دربا اور تے بازار شریف واؤس تے قتل گا تو گھٹنیوں دے سائل شروزی صحابی رسولے جتنا منہوں نے ٹیم دیتا ہے اتنا میں پڑھنا ہے او دے تو میں تجاوز نہیں کرنا سائل شروزی صحابی رسولے اے روایت کریں دے میں دمشقی داکھ لویاں اہل شام بڑے خوشن ہر شخص باوہ جی خوبصورت لباو زیب تن کی تے خشبو تے اتر دے نال اپنے آپ کو موطر کی تے لوک جاؤک در جاؤک صدر دروازے دے پاسے ٹردے جان دن اے دے میں بڑا حیران ہویاں اے دے میں لوکان دے پچھو ٹریاں ویکھاں آکر ماجرہ کی آئے اے دے جڑے والے میں صدر دروازے دے کول آیاں کیاو ڈٹھا ہے لکھان دا حجوم ڈھول تبل تے نکاریاں دی لائے تے کھیل تماشش مصروفے لوک دو ترپا کتاراں بنا کے کھڑن درمیان اچھ بے شمار لانڈیاں رکس پیاں کریں دیاں اے دا میں حیراناں اے دے اکیلہ باس میری نگاہ مکانا دیاں چھتاں تے پہیے کیاو ڈٹھا ہے لا تعداد عورتاں مکانا دیاں چھتاں تے کھڑیاں نے ہاتھ وچھ ابل دا پانی ہیں بلدی آگے وزنی پتھریں کیا دے میں حیران پرشان زاکر صاحبے اندھا یک دا میری نگاہ اٹھیے کیاو ڈٹھا ہے ایک سفید ریش بزرگ ایک دیوار دنال اپنی پیشانی رکھ کے روندہ کڑے میں نیڑے آیاں میں کہ اب دے خدا اللہ تیرے تے اپنی کرے رحمت نازل شام دا ہر شخص خوش ہے تو اس خوشی دے موقع تے غمگین کیڑی گلویں میری گال سن کے دیوار نو ٹکر مار کیا دے اللہ جانے آسمان زمین تے کیوں نہیں ڈٹھا آسمان تو خون دے بارش کیوں نہیں لان دی اے لوگ غرق کیوں نہیں ہون دے حسین علیہ السلام نو شہید کر کے اے لوگ خوشیاں پہ منین دن سائلہ دے امت ملاؤن تے میں کوئے رونہ لگا لے توقع نائی میں پوچھے حسین دے باب دا کیا نائیں انڈ سائلہ علیہ ابن عبی طالب اندہ وطوی من تسلی نہیں ہوئی رونہ لیے گال لے اندہ کند نال میں مولا کے حول جے پوچھے حسین دے ماہ دا کیا نائیں اندہ جی میں پکھی نو گاز لگ دا ہے دیوار نو ٹکر مار کے اندہ رسول دی دھی دے پوتر نو اکیل حبا سے نا شہید کر دیتا ہے اندہ اندھی گال سن کے میں اتنا موت ماتم کیتا ہے اتنا موت ماتم کیتا ہے میرے رکھ ساراں چو خون بانا شروع ہو گیا ہے اے آدھے میں صدر دروازے دے نال ان میں پڑھن لگا مسائل میں صدر دروازے دے نال ٹیک لا کے کھڑ گیا یہاں لوگاں نارے مارنے شروع کی تنیا او آگینی باغیاں دے سار او آگینی باغیاں دے سار اے آدھے سب تو پہلا بازارش داخل ہویا ہے خولی ملاؤن اندھے ہاتھ وچھ نیزہ ہے نیزے تے سارے جنابِ حور علیہ السلام دا سجے کنوی سورا کر کے ایک رسی دے نال کاغذ لٹکایا گیا ہے میرے نال کھڑا سلمان نامی شامی میں اندھے تے کیتا ہے سوال ان کاغذ تے کیا لکھے او میں کو ڈسایا ہے ان کاغذ تے او قصیدہ لکھیا گیا ہے جڑہ ڈا محرم دی راست جنابِ حور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام دی شانچ لکھیا ہے اندھے تو بعد بازار وچھ داخل ہویا ہے نمیر ابن جوشن ملاؤن اندھے ہاتھ وچھ نیزہ ہے نیزے تے سارے جا پر ابن علی دا اشش ملاؤن دے نیزے تے سارا کاغذ سیریاں والے دا اندھے اس تو بعد بازار وچھ داخل ہویا ہے مرہ ابن کنفذ ملاؤن اندھے ہاتھ وچھ نیزہ ہے ڈاکٹر جی اندھے ہاتھ وچھ نیزہ ہے نیزے تے سارے چیرے تے ظلفان لٹک ریاں میں پیچان نہیں سکیا اچانک ہوا دا جھانکا آیا ہے منوینج لگائے جی میں منزلے میں راوشتے اللہ دا رسول ہے اندھے اس تو بعد بازار وچھ داخل ہویا ہے شمر ملاؤن اندھے ہاتھ وچھ نیزہ ہے نیزے تے سارے شین شای کربلا دا اندھے سائل میں کو قسم ذات واحد دی جیدہ قبضہ قدرت وچھ جانے امام حسین علیہ السلام دی پہشانی چھو ایک نور دی کرن نکل رہی ہے جن کمزور بینائی علی شخص بھی بہ آسانی دیکھ سکتا ہے سائلہ دا ایک ملاؤن بازار وچھ داخل ہویا ہے آخری لفظ اس ولے میں دعا کیتی ہے کاش مڑی ماں میں کو جم دینا کاش زمین پھٹے میں زمین وچھ لے جاؤں اندھے بازار وچھ داخل ہویا ہے حکیم ابن تفائل ملاؤن اندھے گھوڑے دی گردن وچھ کردگارے وفا دا سارے اے ملاؤن گھوڑے کو کروین دا رکس جیڑے بھلے گھوڑا نچھ دا ہے سرکار ابباؤں دا سار کدھے سجے لڑ دا ہے کدھے خبے لڑ دا ہے اے مندر ویخ کے عبداللہ نامی شامییں دیتے حملہ کیتا ہے جنگ شروع ہوئی ہے اے واسلے بلہ ہویا ہے جنت ہوئی ٹر گئے سائلہ دا میں سر دی دیارت کردہ آخری لفظ سر جکالندہ جیڑے بھلے کوئی نیدہ بردار بازار ویچہ کی لباؤں دا شامی حرامی شور کریں دیان میں سر دی دیارت کردہ سر جکالندہ اندہ میں سر جکا کروندہ کھڑا یا بازار ویچہ داکھلو ہے اقبہ بن بشیر غنوی ملاؤن یا مکانہ دیا چھتاں دے کھڑیاں آورتاں ایو جیہ گریہ کیتا ہے ایو جیہ گریہ کیتا ہے بازار ویچھ وجدے دھولان دیا لیمہ تریٹین میں سر چاہ کے ویکھے آئے کیا ڈٹھا ہے نیزے دا پھال وڈا ہے سر چھوٹا ہے اندہ منظر میں ایک ہے وہ جو اورتاں غش کر کے زمین تے ڈٹھنگن اٹھنے دے پیرہ تھلے آگنگن آخری لفظ سائلہ دے باہ غلاب شایدی یہ تے میں کتو سلی ہو گئی کہ نہ ملاؤنہ حسین علیہ السلام نو شاید کر دیتا ہے مگر امت ملاؤن تے میں کوئی توقع نہیں کہ حسین علیہ السلام دی شہادتو بعد اے پاوک سیدانیاں کہدی بنا لین دے اتنی دیر تک پارے داراں دروازے کھول دیتن مڈیسائن دا پہلا قدم بادار چھائے مڈیسائن بھو وڈا حجوم ڈٹھا اتنا وڈا حجوم اتنا وڈا حجوم اٹھن دے پیرنان اٹھ دے مقام جت کریم کربلا کی تیے سناتے آکھ باندھ ادا دے رہیون نمدلوم گربلا اے دنو کریم کربلا اٹھ دیسانتے آکھ باندھ دے مڈیسائن دی پیی دید بھراؤ دیسانتے آکھ باندھ ندر آئیے مڈیسائن بھراک آباؤ دیتی آباؤ دے کان دی آکھ باندھ نہ کر قرآن سنا پر دے سنبھین دا ویرے بسم اللہ